کیوں جی فلمٹ رامے ویکھڑناڑ کشمیر قدی واپس آنے ہیں ہاں کشمیر واپس اسی دن آئے گا جس دن مسلمانوں کے نوجوان رات کو کھڑے ہو کر عزت شمس و قبرت پڑھ کر صبح ہو جائے گی تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا صبح ہو گئی اس دن بھارت تو کیا پوری دنیا ان کے پاؤں میں آ جائے جو قرآن کے اتنے بڑے باغی ہوں اور ٹی ویوں کے سامنے کھڑے اور فیرنگ میں جب گھر پہنچا تو فیرنگ کی آواز آئی تو میں نے کہا یہ فیرنگ کی آواز کیسے آ رہی ہے کہتے جی پاکستان جیت گیا میں نے کہا کشمیر واپس لے لے برما واپس لے لے جس قوم کے ہاتھوں سے ایک قرآن چھین کر اور تلوار چھین کر ایک ہاتھ میں بلہ اور آکی پکڑا دی گئی ہو وہ تو مسلمانوں کی بیٹی اوہ کڑی دمکہ قبر کے تھے میں نے پوچھا ہے نا کڑ اور شرف انہیں سعادی قبر کے تھے جی لاوٹ اس کڑی دی جیڑی کڑی قرآن پڑھ دیا تلوار اینج رکھ دی سی نا گورنر دی دی گورنر رب دو سمت دی دی شرف انہیں سعادی اینج ناڑ پڑھ دی سی قرآن دے ناڑ اینج رکھ دی سی رکھ کے دے تلوار رکھ کے قرآن پڑھ دی سی بیگم پورے اس دی قبر ایک کڑی دی اقبال لاوری انہوں گریندے ہیں لاوریچ نہیں پتا انہوں اے پتا ہے کہ جناب وہ کرکٹ کے تھے کھیٹی جان دی یا بخانہ کلب کے تھے یا بخانہ انہوں اے پتا ہے کرکٹ کلب کے تھے انہوں اے کے تھے پتا ہے کہ شرف انہیں سعادی قبر کے تھے اوہ کڑی اینج رکھ کے نا تلوار تے ناڑ قرآن پڑھ دی سی اقبال کہندہ آج ہے تو اس کڑی دی موت دا ٹائم آیا نا شرف انہیں سعادی آج صدیان گزر گئی ہیں آج اس دا ذکر ہویا کے نہ ہویا آج بھی شرف انہیں سعادی نا لیا را جا ریا تو ادھے ایک کوئی وجہ ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تے کیامت تک کسے دا نا آنے ہیں اور میں اپنی طرف کو یہ گل نہیں کر ریا ام المومنین حضرت آشاء صدیقہ فرمانیان میں ساری زندگی حضور دی زبان اقدس سے چھو صرف اسے بندے دا نا سنیا جڑا دین وچ کمال رکھ دس میں دین دی وجہ تو حضور نے کسے بندے دا بھی نا لیا تو دین داری دی وجہ تو لیا دنیا داری دی وجہ تو حضور نے کسے بندے دا نا نہیں لیا ام المومنین ما سمیتو فرمان دی نے میں میرے کنہ نے نہیں سنیا کہ حضور نے کسے بندے دا ذکر ہو دی دنیا داری وجہ تو کیتو حضور نے جدو ہی ادھا ذکر کیتا تا پھر ادھے دین داری دی وجہ تو کیتا مسلمانہ دیاں دیاں آج تے مولوی بھی تقریر نہیں کر دے تلوار ہوتے بلکہ میں تلوار دی گل کر رہا ہوں تو ہو سکتا کوئی نماجی قسم دے لوگ اوہ نماجی ولی صاحب اس راتی بھی تلوار دی گل کر رہا ہے ہاں جی اس راتی بھی تلوار دی گل کر رہا ہے میں پڑی تلوار ہے میں کی کروی آنو کیوں جی میں پڑی تلوار ہے حضور دے گھر تلوارہ ہی لٹک رہی ہے سنجد حضور ظاہری دنیا تشریف لیا گیا اور حضور دے گھر کوئی نہیں سی شاہ بلکہ حضور دے زیرہ بھی رین رکھی ہوئی سی صدیق اکبر پیسے دے کے چھوڑا ہی سی وہ بھی زیرہ سی وہ بھی جنگی سامان سی باقی رسول اللہ دے گھر اور کوئی شاہ کوئی نہیں سی نہ جی بلکل کیوں جی حضور دے گھر تلوارہ لٹک رہی ہے سنجد ایس نہ دی ایس نہ دی بارہ قسم دیا تلوارہ حضور دے گھر اینجل لٹک رہی ہے سنجد میں تو جدو رسول اللہ ظاہری دنیا تشریف لے گا حضور دے گھر تلوارہ ہی سن تو جدو مسلمانہ اپنی یہ تلوارہ چھٹ دیتی ہیں انہاں پھر سر جھکا کے جینا ہے پوری دنیا اور انہاں کچھ نہیں کر سکنا حضور دے گھر تلوارہ کیوں جی حضور نے اینجل بھی چکی تکی کون لے گا یہ تلوار خالد بن ولید دے آتھو جی تصمیہ ٹوٹیاں کے تلوارہ ٹوٹیاں جی تلوارہ ٹوٹیاں جس قوم خالد سنن لگیا تلوار دنا پریشان ہو جائے انہاں تلوارہ کدھی چکنیاں انہاں بلے ضرور چکنے